جو گولیاں چلیں وزیر آباد میں جدھر رکی تیرا تیرا لوگوں کو ہم میں سے گولیاں لگی اور ایک موظم شہید ہوئے کل انشاءاللہ اسی جگہ سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے اور ساڑھے چار بجے میں اپنے لوگوں سے وزیر آباد کے لوگوں سے خطاب کروں گا پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی لوگ مارچ آج سے دوبارہ شروع ہوگا چیرمن دیری کے انصاف امران خان کہتے ہیں کہ مارچ وہی سے شروع ہوگا جہاں ہمارا ساتھی معظم شہید ہوا جہاں تیرا افراد کو گولیاں لگی شام ساڑھے چار بجے وزیر آباد میں آن لائن خطاب کروں گا جو قام آزاد نہیں ہوتی اس کی پرواز نہیں ہوتی پاکستان بننے کے بعد ہمارا حقیقی آزادی لوگ مارچ سب سے بڑی تحریک ہے امران خان کی زر صدار تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا لاہور میں اجلاس مشرد داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیما نے وزیر آباد حملے کی تحقیقات سے آگاہ کیا ایف آئی آر کے لیے سپریم کو جانے کا فیصلہ حقیقی آزادی لوگ مارچ وزیر آباد سے حملے کے مقام سے دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ ملک بھر سے خافلے نویمبر کے تیسرے ہفتے راول پنڈی پہنچیں گے جلد انتخابات کرانے کا مطالبہ امران خان کے حق میں قرارداد منصور ریپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق حملہ آور ایک نہیں کم از کم دو تھے کم از کم دو تھے سو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جاری تھی کہ کوئی فنیٹک ہے کوئی جنونی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ اکیلا نہیں تھا حملہ آور حملہ آور ایک سے زائد تھے تحریک انصاف کے رہنما عمر سرفراز شیما کہتے ہیں کہ وزیر آباد واقعے میں حملہ آور ایک سے زائد تھے واقعے کی فرنزک ریپورٹ آنا باقی ہے چار مہینے پہلے ایک سیاسی جماعت نے امران خان کے خلاف مذہبی بیانیت چلایا اس وقت حافظ آباد منونلی کے مرکزی قیادت سٹیج پر موجود تھی پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی لانگ مارچ کے لیے ایسا دومر ٹوبا ٹیک سنگھ سے قافلے کو لیٹ کریں گے وزیر آباد سے شروع لانگ مارچ مقرر راستوں سے ہوتا ہوا راول پنڈی پہنچے گا وزیر آلہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ چودی پرویز علاہی کی پورے روٹ پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے کی ہدایت پولیس کو چوبیس کھنٹے کنٹرول روح میں کام کرنے کے احکامات جاری کر دیئے پارٹی چیئرمن پر حملے کے خلاف پی ٹی آئی کارکنان کا راول پنڈی میں تیس روز بھی احتجاج شمس آباد مری روڈ اور ایم ٹو موٹر ویٹ ٹرافی کے لیے بند رہا احتجاج والے مقامات پر گاڑی کی لمبی قطاریں لگ گئیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا ترجمان وزیر آلہ پنجاب فیاض الحسن چوہان اور واسق قیوم ابباسی نے احتجاج کی قیادت کی پنجاب حکومت کی غلام محمود ڈوگر کو آئی جی بنانے کے سفارش سوبے میں رائے آئی جی کی تاہیناتی کے لیے وفاق کو تین نام بھیج دیئے آئی جی پنجاب ویاز احمد آمیر ظلفقار اور غلام محمود ڈوگر کے نام شامل پنجاب کابینہ سانحہ وزیر آباد میں آئی جی فیصل شاہکار کی کارکردگی پر تحف ازاد کا اظہار کر چکی ہے پاکستان کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں اور اس حقیقی آزادی دلانے کے رستے میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے ہمارے قائد عمران خان نے دولیاں کھا کر اپنا خون بہا کر کارکر شہید کروا کے اپنے کئی ساتھی جو ہے وہ ان کو زخمی کروا کے اور صبح دوپیر شام ایک کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لیڈر ہے گیدر نہیں ہے ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ پنجاب کابینہ نے فیصل شاہکار پر ادم اعتماد کا اظہار کیا وزیر آلہ پنجاب نے بھی نائے آئی جی کے لیے تین نام دیئے ہیں وفاق وزیر آلہ پنجاب کے دیئے گئے ناموں پر عمل درامت کرے پچھلے سات ماہ میں عمران خان پر بیس پرچے ہوئے مگر چیئرمن پی ٹی آئے پلیٹ لٹس کا بہانہ بنا کر باہر نہیں بھاگے عمران خان نے عملی طور پر جررت مند لیڈر ہونے کا ثبوت دیا پی ٹی آئے کے لانگ مارچ اور سیاسی حکمت عملی کے لیے وزیر آزم کے لندن میں ڈیرے شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات میں چند اہم فیصلے متوقع ملاقات میں عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا ملاقات میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی نواز شریف سے مشاورت ہوگی مزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کہتی ہیں ایک طرف عوامی خدمت تو دوسری طرف انتشار فساد جلاع و فتنہ ہے ایک طرف وہ شخص ہے جو ملک و عوام کی خدمت میں مصروف ہے تو دوسری طرف وہ کردار ہے جو انتشار و خلفشار میں مصروف ہے ایک شخص سلاع متاثرین کو بیماریوں سردیوں سے بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے دوسری طرف سڑکیں بند کر کے ایمبولنسز کو اسپطال پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کی حکومت کے چار سالوں میں جتنا زہر مسلم لیگ نون کے خلاف گولا گیا شاید اس کی مثال پاکستان تو کیا دنیا میں کسی لیڈر کے خلاف کردار کشی کی نہیں ملتی نواز شریف آج بھی عوام کے دلوں پر راج کرتے ہیں عمران خان کے جھوٹوں کی حقیقت قوم جانتی ہے عمران خان جسے ڈاکو کہتا تھا اسے وزیراعلا پنجاب بنایا عوام نے لانگ مارچ کو مسترد کر دیا وہ اب اپنی ہار تسلیم کریں اور قوم سے معافی مانگیں یہ شخص جھوٹ بول بول کر عوام کو گمراہ کرتا ہے وفاقی وزیر ایسن اقبال کا گجرات میں ورکرز کنونشن سے کتاب ملک میں کافی اسلامی جو بینکشنگ کا نظام ہے اس میں پیش کرنی ہوئی لیکن پچھتے چند سالوں سے یہ کام اس سپیڈ سے نہیں آگے گیا اور اب یہ جب فیصلہ آیا تو حکومت پاکستان کے علم میں تھا کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے نیشنل بینک نے اس فیصلے کے خلاف سپیم کورٹ پاکستان میں اپیل دائر کی ملک میں اسلامی بینکنگ کے نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمارے نزدیک فیصلے کرنے کا میار قرآن و سنت ہے سود سے پاک نظام کو تیزی سے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں وفاقی شریعت کورٹ نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ دیا تھا فیصلے کے خلاف سپیم کورٹ میں دائر اپیلیں جلد واپس دی جائیں گی فیصلے میں وزیراعظم کی اجازت اور گورنر سٹیٹ بینک کی مشاورت شامل ہے وفاقی وزیر خزانہ اس حاگڈار کی پریس کانفرنس سپریم کورٹ میں نیاب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی آپ کے مطابق کرپشن کے حوالے سے کچھ بینچ مارک ہیں جنہیں برقرار رکھنا ہے ابھی یو اے میں بھی منی لانڈرنگ کے کمزور قوانین کی وجہ سے وہ گری لسٹ میں ہے عوامی پیسے کے غلط استعمال سے بھی عوام کا اعتماد خراب ہوتا ہے اگر آپ انتخابات جیتے ہیں تو اپنی طرح میم لائیں عدالت کے لیمارکس سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے منحری فراقین کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی منحری فراقین نے اپیلوں پر دلائل کے لیے ایڈوکیٹ عمر اسلم کو وکیل کر لیا نئے وکیل کو تیاری کے لیے وقت دے دیتے ہیں اس معاملے میں بڑے دلچسپ سوال کا جائزہ لینا ہے نئے منتخاب عراقین کو بھی پارٹی بنائیں عدالت کے لیمارکس سپریم کورٹ میں فیصل وابڑا کی تاہیات نائحلی کے خلاف کیس 21 نومبر سے شروع ہونے والے ہفتے تک ملتوی نئے ججے سپریم کورٹ آ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کیس نئے بینچ میں لگائیں ہم میں سے ایک جج نئے بینچ میں شامل ہوگا ہم بینچ کی تشکیل سے متعلق فیصلہ کرتے آگاہ کر دیں گے فیصل وابڑا کے وکیل کے جواب کی کوپی الیکشن کمیشن کے وکیل کو پراہم کی جائے عدالت کے لیمارکس اور کرپٹو کرنسی کے ٹائکون سیم بینکمن فرائیڈ راتوں رات اپنی 94 فیصد دولت سے ہاتھ دھو بیچے اس ہفتے کے شروع میں 16 ارب ڈالر کی دولت کے مالک تیس سالہ سیم بینکمن فرائیڈ کی دولت ایک ارب ڈالر رہ گئی یہ ایک دن میں کسی ارپتی کی دولت میں ہونے والی سب سے بڑی کمی ہے سیم بینکمن فرائیڈ کی کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایف ٹی ایکس کو شدید بہران پر حریف کمپنی کو فروغ کیا گیا تھا موسیقی